آپیزیشن جی بی میں شکست نے مزید بوکھلا گئی ہے محمد خطورتی شہباز گل کہتے ہیں پشاور جیسے چار لوگوں کے جلسے سے میرا استیفہ مشکل سے مل سکتا ہے وزیراعظم کے استیفہ کی بات تو بہت دور ہے سجد رحمان کو تمہیں اتنا کہوں گا کہ جتنی بھی کوشش کرنی ہے جتنی بھی جلسے کرنے ہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اینارو نہیں ملے گا جلگن پلدستان میں حال یا الیکشن میں پوری طرح ناکامی کے بعد کہنا ہے کہ کرونا کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں ہم نے وارڈ بند کر دی ہیں ان کا یہ کہنا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ صرف کیسز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ اب ان کے لیے لینا مشکل ہے ایران خون بات یہ ہے کہ انڈس اسپتال کو کرونا مریضوں کے لیے وزیراعظم نے دس کروڑ کی امداد بھی دی ہے مگر یہاں مریضوں کے لیے جگہ تنگ پڑھ چکی ہے بہت شکریہ آپ نے سلسلے میں اپ ڈیٹ کیا رتحال پریشان کن ہو چکی ہے کراچی کے انڈس اسپتال نے مریضوں کو لینے سے صاف انکار کر دیا ہے متاثرہ خاتون کے بیٹے کا کہنا ہے کہ والدہ کی طبیعت خراب ہونے پر انڈس اسپتال لے کر گیا مگر بیڈ نہیں دیا گیا دو تین دن پہلے میری والدہ کی بہت طبیعت خراب تھی ہم کراچی آئے کراچی میں ڈاکٹر اس کو دکھائے انہوں نے بولا لنگز تھوڑے انفیکٹیڈ ہیں ہم انڈس چلے گئے انڈس میں بیٹ ہونے کے باوجود بھی ہمیں جواب دیا گیا ڈاکٹر باری کو بھی کچھ چیزیں بولا ہے انہوں نے ان کو بھی جواب دیا دوستوں کو میری مدر کے لنگز دن بر دن زیادہ انفیکٹیڈ ہوتے جا رہے تھے پر انہوں منت وغیرہ کی پھر بھی بیٹ ہوں گیا ہمیں نہیں مل سکا دوسری جانب حکومت کو ساب اچھا کی رپورٹ دی جا رہی ہے انڈس اسپتال کی حکومت کو رپورٹ کے مطابق ان کے پاس بڑی تعداد میں وینٹی لیٹرز اور بیٹس خالی ہیں ڈاو یونیورسٹری اوجہ کیمپس کے مطابق تو ان کے پاس کرونا کا کوئی مریض ہی نہیں ہے چل کیا رائے جانتے ہیں سنجھ سادوانی سے جی سنجھ بیٹ کیجئے کیا معاملہ ہے یہ جی بلکل حکومت کی آنکھوں میں اور عوام کی آنکھوں میں دول ٹھونکا جا رہا ہے دونوں جو ہیں وہ ہسپتال اگر ہم بات کریں شہر کے بڑے ہسپتال ہیں جس میں انڈس ہسپتال جس کو سندھ حکومت نے امداد بھی دیتی رہی ہے سالانہ اس کی بھی امداد مختص ہے اس کے علاوہ داو یونیورسٹری کا اوجہ ہسپتال کا جو کیمپس ہے وہاں پر ان دو اگر بڑے ہسپتالوں کی بات کریں تو انڈس ہسپتال کی جانب سے حکومت کو رپورٹ دی گئی ہے کہ ان کے پاس تیروں وینٹی لیٹر کھالی ہیں چھپن ایشیو کے بیٹ کھالی ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کے پاس آئیسولیشن کے جو وارٹ کے بیٹس ہیں وہ تمام تر کھالی ہیں ڈاو اوجہ یونیورسٹری کے اگر کیمپس کی بات کریں تو ان کے مطابق ان کے پاس اٹھائیس وینٹی لیٹر ہے اٹھائیس کے اٹھائیس وینٹی لیٹر ہی کھالی ہیں کوئی مریض ڈاو اوجہ کیمپس نہیں ہے موجود باون جو ہیں بیانوے ان کے پاس ان کے مطابق ایش ڈیو کے بیٹس ہیں لیکن وہ تمام تر کھالی پڑے ہیں مریض نہیں آ رہے جبکہ جو مریض اصل صورتیال ہے کہ مریض بیٹس کے لیے پریشان ہیں ڈاو یونیورسٹری کے جو کیمپس ہیں ان میں پینتھالیس آئیسولیشن کے بیٹس ہیں لیکن عوام کے لیے دستیاب نہیں ہے عوام کو منع کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ بیٹس پھل ہیں جگہ نہیں ہے اس طرح شہر کے نیجی ہسپدال آگا کھان کی بات کریں تو اس میں نو وینٹی لیٹر کھالی ہیں چار جو ہیں وہ ایش ڈیو ایش ڈیو بیٹس وہ کھالی ہیں اس کے علاوہ تئیس آئیسولیشن کے بیٹس آگا کھان میں کھالی ہیں کراچی میں دو سو پینٹالیس وینٹی لیٹر سے ایک ہزار سے زائد ایش ڈیو کے بیٹس اس وقت کھالی ہیں جبکہ چار ہزار آئیسولیشن کے بیٹس جو ہیں وہ کھالی ہیں حکومت کو یہ رپورٹ تمام ہسپتال دے رہی ہیں کہ ان کے پاس بیٹس کھالی ہیں جگہ موجود ہے کرونا کے پیشنٹ کو وہ ڈیل کر سکتے ہیں جو ہسپتال رپورٹ دیتی ہے وہ ہی رپورٹ اور اس صورتحال میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ شہر کے شہر کو صرف اہتیات کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا بہت شکریہ سنجا مزید خبریں آپ کو دیں گے لیکن پہلے ایک ڈریکٹ ہاتھ ہو تو یہ میں ایک بار پھر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے ذمہوار وہی لوگ ہوں گے جو کہ ایسے ایونٹس کو لیڈ کر لیا وزیر سنت و پیداوار حماد اظہر نے کہا اپوزیشن کی کرونا پھیلاو مہم ان کی خودگرزی کا ثبوت ہے بیماری کے پھیلاو کو بڑھا کر کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اسد امر نے ٹویٹ کیا کرونا خطرہ نہیں ہے زندگیوں کو خطرہ ہے معاملے خصوصی شہباز گل نے کہا جب عمران خان سمارٹ لوگ ڈاؤن کا مشورہ دے رہے تھے تب یہ سب سخت ترین لوگ ڈاؤن کے حامی تھے آج جب کرونا کی وباد دوسرے فیز میں مزید جان لیوہ ہو چکی ہے اب عوام کی جان کے در پہ ہیں ٹویٹ پر وفا کی وزیر علی زیدی نے اپنے رد عمل میں کہا ہے آپ جیل میں ہیں اطلاع حکومت نے دینی ہے یا خاندان والوں نے وزیر آزم کے معاویے خصوصی شہباز گل نے ٹویٹ کیا کہ اللہ مرہومہ کو جنت میں جگہ دے اور آپ کو ہدایت دے دادی جان کی میت گھر میں پڑی ہے اور آپ جھوٹ بولنا شروع ہو گئی ہیں چار گھنٹے آپ کے فیس بک اکاؤن سے جلسہ براہ راست بڑاڈ کاسٹ ہوا آپ فرما رہی ہیں کہ آپ کے پاس سرویس نہیں مریم نواز نے ٹویٹ کیا تھا کہ سرویسز موتل ہونے کی وجہ سے انہیں دو گھنٹے تاخیر سے دادی کے انتقال کی خبر ملی اور پنجاب حکومت نے شریف اور حمزہ شہباز کو پرول پر رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیر جیل خانجات پیازالحسن چوہان نے کہا ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو پرول پر رہا کیا جائے گا پرول پر رہائی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا قانونی اور اخلاقی حق ہے انہوں نے کہا کہ بزدار حکومت دکھ کی اس گھڑی میں شریف خاندان کے ساتھ ہے ملک میں جاری ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران محلک وائرس نے انسٹھ زندگیاں نگل لیں دو ہزار چھہ سو پینسٹھ نئے کیسز بھی سامنے آ گئے ہیں یوں متاثرین کے مجموعی تعداد تین لاکھ چوہتر ہزار ایک سو تیہتر تک جا پہنچی ہے آزاد کشمیر میں دو ہفتوں کے لیے لوگ ڈاؤن بھی لگا دیا گیا پاکستان میں کرونا کے وار جاری ہیں سمارٹ لوگ ڈاؤن بے اثر اموات اور مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی انسی او سی